السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم الحرام میں جو نیکیاں جو آمال خیر اور آمال صالحہ ثابت ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آمال میں سے ان نیکیوں میں سے جن کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے ایک نیکی ہے دس محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر اپنی وسعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ان کے کھانے پینے کو اچھا کرنا اس دن اچھے کھانے پینے کا انتظام کرنا وسعت اور گنجائش کے مطابق حلال روزی میں سے اپنی کمائی ہوئی اپنے بچوں پر خرچ کرنا یہ دس محرم الحرام کے آمال میں سے ایک عمل ہے اور اس کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص آشورہ کے دن یعنی دس محرم الحرام کو اپنے گھر والوں اپنے اہل عیال پر خوب خرچ کرے گا اپنی وسعت اور اختیار کے مطابق گنجائش کے اعتبار سے ان کے کھانے پینے کا اچھا انتظام کرے گا تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے مال میں اس کے رزق میں وسعت فرما دے گا گنجائش پیدا فرما دے گا اور کشادگی اور وسعت والا رزق اللہ تعالیٰ اس کو خوب مہیا کرے گا ایک محدث گزرے حضرت صفیان سوری رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس نیکی کا اپنی زندگی میں خوب تجربہ کیا ہے یعنی ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ محرم الحرام کے موقع پر کھانے پینے میں کشادگی کیا کرتے تھے تو اللہ اس کی برکت سے ہمیں زندگی میں پورے سال خوب دیا کرتا تھا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعی ہے اس روایت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما من وسع على عیاله فی النفقت یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر سنتی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جو آپ نے فرمائی ہے اور یہ حدیث اور بھی مختلف صحابہ سے منقول ہے مختلف طریقوں سے منقول ہے اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن بہت سارے صحابہ سے منقول ہونے کی وجہ سے اس میں طاقت اور قوت پیدا ہو گئی اور محدثین کا یہ اصول ہے کہ ضعیف حدیث فضائل میں لے لی جاتی ہے تو چونکہ یہ فضیلت والا معاملہ ہے کوئی حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے اس لئے اس حدیث پر عمل کر لینا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی آپ اس دن اچھے کھانے پینے کی ترقیب دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو اچھا کھلائیں اچھا کھائیں اور اسی دن حضرت حسین نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے ایک طرف آپ ان کی شہادت پر خوشی منا رہے ہیں بھئی تھوڑی سی عقل سے کام لیا کریں اگر آپ تھوڑا سا دماغ لگائیں گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا حضور نے یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے کہی ہے یا بعد میں یقیناً پہلے کہی ہے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے کہی گئی بات پر عمل کر رہے ہیں نہ یہ کہ ہم اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی میں اچھے کھانے پینے کی ترغیب دے رہے ہیں اور ویسے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والے دن ہم اچھا کیوں نہ کھائیں کیا گناہ ہیں جس دن کوئی شہید ہو جائے اس دن امت میں سے کسی کے لئے اچھا کھانا اور اچھا پکانا منا ہے کوئی گناہ نہیں ہے اور گناہ تو اس دن شہادت والے دن ماتم کرنا ہے نوحہ کرنا ہے اپنے آپ کو عذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنا ہے اس لئے اس طریقے کی جو بات کہتے ہیں ان کو اپنے عقل اور دماغ کا علاج کرنا چاہیے اور جو اہل سنت والجماعت میں سے آپ میں سے جو بھی ہیں ان کو اس حدیث پر اپنی گنجائش کے مطابق عمل کر کے پورے سال اس کی برکتوں کو سمیٹ لینا چاہیے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ